اسلام علیکم پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بن سید جنیز شاہ امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں کہ ناظرین آج میں بجود ہوں ایلیٹ آٹو انڈسٹری میں آج میں آپ کے سامنے ایلیٹ سواری کے ایک نیو پیش کچھ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کے بارے میں ہم جو مینجر ہیں ان سے باز کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس میں کیا فیچرز لیکی ہیں کیا اس کی پرائیز ہے اور عوام کے لیے کیا توفر لیکی ہیں ویڈی کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور بیل آئکن پر لازوی پرائیز کریں تاکہ ہماری نیو آنے والے ویڈیز بھی آپ کو ملتے رہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال جال ہے اسمان بھئی جی جنیز بھئی ٹھک تھاک آپ سنائیں ٹھیک ہے الحمدلللہ سر میں سنائیں جی جنیز بھئی انشاءاللہ ہم جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم نئی سے نئی چیز ہر افتے ہر مہینے میں جو نئے موڈل ہم لانچ کرتے رہتے ہیں لیٹ سواری کے توسط سے تو ابھی ہم اپنے جو کسمرز ہیں ان کی پرزور پھرمائش کے اوپر ہم جو ہے نو فوڈ کا لوڈر لے کے آئے ہیں وہ ڈیٹھ سو سی 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 میں پہلے ہم نے ڈیٹھ سو سی 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 میں بنایا تھا نو فوڈ کا لوڈر اس کا بجڈ بھی ہائی تھا لیکن وہ بھی لوگوں نے اپنے صاحب سے لیا اب میں نے جو لوگ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ کم بجڈ میں ہمیں جو ہے نو فوڈ والی ٹرالی چاہیے وہ پھر اب اس صاحب سے ہم جو ایک نئے اپنا شاہکار لے کے آئے ہیں اس کا سارا جو ہے ریویو ہم آپ کو کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر مہینے جو ہے نئے سے نئے موڈل لے کے مارکٹ میں آرہے ہیں لیٹا ٹوڈسٹی کے حوالے سے تو آج ہم نے ایک جو نئے موڈل بنایا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو ریویو دینے والے ہیں جو کہ ون فیفٹی سی سی کارگو لوڈر ہے اور جو اس کی ٹرالی کا سائز ہے وہ ون نائن فیٹ میں ہے تو شروعات کرتے ہیں فرنٹ سے یا آپ فرنٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے فرنٹ شو لگائی ہے اور یہ فرنٹ شو ٹوٹل ایمپورٹڈ ہے ون پیس ہے مارکٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ٹو پیس کے اندر جو ہے نا فرنٹ شو چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جو ہے نا ون بی ون اپنا ریویو دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ٹائر ہم نے سروس کا ٹائر پانسو بارہ کا جو ہم نے استعمال کیا ہوا ہے ہیوی قسم کا ٹائر ہے جو کہ دیرپا کا استعمال آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے شاک آپ چیک کر سکتے ہیں فیفٹی ڈائی میٹر کے ٹوٹل ایمپورٹڈ شاک ہمارے ایلیٹ سواری کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے شاک لگے ہوئے ہیں اس کے بعد جیسے کہ آپ کو اپنی قوالٹی کو میار کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے یانگ شنگ کمپنی کا اوریجنل انجن اس میں استعمال کیا ہے جیسے کہ ہم پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا سکے ہیں کہ ہم اوریجنل یانگ شنگ کمپنی کا انجن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ کاربوریٹر ہے جس کی ہمارے کسٹمر کافی ماشالا خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایوریج دوسرے کارگو لوٹر کی نسبت زیادہ ہاتی ہے وہ ہمارا دینی کانگ کمپنی کا کاربوریٹر ہم نے لگایا ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی فیول ایوریج ایز کمپیوٹر دوسرے لوٹر تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر زیادہ ہے اس کے بعد آپ آج ہی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہیوی قسم کا لوگ گیر ہم نے لگایا جس کو کمک گیر بھی کہتے ہیں جو کہ زیادہ لوڑ کے دوران جو ہے گاڑی کو زور کم لگتا ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد فیول ٹینک ہے فیول ٹینک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپورٹس قسم کا ہمارا فیول ٹینک ہے انیس لیٹر کا پٹرول فیول ٹینک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہیوی بائک کی شیپ ہوتی ہے ویسی شیپ ہے اس کی اور یہ ایک ساتھ میں ہم نے جو لگائی ہے ایک پسنجر سیل لگائی ہے اس کے نیچے ٹول بوکس ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سمان وگرہ رکھنے کے لیے جو کہ ڈریور ڈیوڈرات اپنی کیٹ وگرہ کسی قسم کا ٹول پانا جیک وگرہ ہر چیز اس کے اندر جو ہے نا سیف کر سکتے ہیں کسی کے طرح ایک یا تین سیٹر والی پسنجر سیٹ ہم نے لگا دی ہے اس میں جو کہ لوڈر کے اندر اگر کسی نے سمان کے ساتھ سواری وگرہ کو بٹھانا ہو تو وہ بھی بٹھا سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جو کارگو بوکس امنیس کا بنایا ہے جو کہ ٹرالی کا سائز ہے ہمارا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائن فیٹ سائز ہے ساڑھے چار بھائی نائن فیٹ امنیس کی لبائی رکھی ہے اور اس کی ہائیڈ جو ہے وہ چھبیس ہنچ ہے اس کے اندر پرائیم چادر جو کہ ہم نے استعمال کی ہے اور سی آر سی پائے پر استعمال کی ہے اس کے علاوہ کیچر آپ چیک کر سکتے ہیں کیچر کی کوالٹی کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں لگائی ہیں کم سے کم کتنا لوڈ اٹھا سکتے ہیں اس ماندے جو یہ موڈل ہم نے بنایا ہے یہ تقریبا ہمارا الحمدللہ ڈیٹھان دو ٹان ازیلی اس مانا وزن کیری کر سکتے ہیں اس ماندے جو کمانیاں ہیں وہ کتنی ہیں اور ڈیفرینشل کون سے لگائی ہے ہم نے اس کے اندر جو 5 بولٹ والا ڈیفرینشل ہے ہم نے اس کے اندر ڈیفرینشل ہے جو کہ ہم نے استعمال کیا ہوگا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر 5 بولٹ الہیدہ سے ہیں جو کہ ایکسل ہے خدا نہ خواستہ اگر ایکسل وغیرہ خراب ہو جاتا ہے جہاں سے کھول کے آپ کو مکمل حسانی کھولنا بڑتا آپ ایکسل باہر نکال کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں یہ بھی سروس کی ٹائر ہم نے بارہ پلائی کے استعمال کی ہوئے ہیں اس میں سروس ٹائر والوں کا ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہوئے ہیں ہیوی قسم کا کمہ گیر لگا ہوا چیک کر سکتے ہیں کمہ گیر جو کہ ہمارا ٹوٹل امپورٹر لوکل کو کوئی چیز نہیں لگاتے ہیں کارگو بوکس اور چیسی وہ خود ہم اپنی بناتے ہیں باقی ہر چیز جو ہے ہم امپورٹر لگاتے ہیں یہ ہماری آپ چیسی چیک کر سکتے ہیں پرائیم مال سے تیار ہوئی ہوئی ہے اس کی ٹیکنس چیک کر سکتے ہیں یہ آپ ٹیکنس بھی دکھا سکتے ہیں کسماس کو کہ بھائی یہ چیسی جو ہے ہماری ٹی نوز تیار ناک ہے ہم نے مارکٹ سے پرچیز کی ہے اس کے علاوہ آپ کمانی دیکھ سکتے ہیں ہماری چھے پٹا کمانی ہیں چھے پٹا کمانی ہماری جو ہے کہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے ہم نے لگائی ہے اور اس کی وزن اٹھانی کپیسٹی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ جمپر لگا ہوا ہے اندر وہ جمپر بھی چیک کر سکتے ہیں ایوی ڈیوٹی شاخ لگے ہمیں شاخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمانی پلاس جمپر پلاس شاخ یہ اس لئے لگائے گئے ہیں کہ اس کے وزن کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتے ہیں اور جو ڈیفرینشل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی قسم کا ہائی پریشر کی بریک ہے ہماری ہیڈرالک بریک ہم نے دی ہوئی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لوڈ کے دوران بریک کا بڑا زیادہ رول ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے بریک ہائی پریشر بریک لگائی ہے جو کہ لوڈ کے دوران کسی قسم کے نقصان سے بچنے کے لئے استعمال کی جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اندر سے کارگو بوکس کا سائز آپ کو دکھا رہے ہیں اندر سے اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چیکر فرش ہم نے استعمال کیا ہوا ہے چیکر فرش جو ہے کہ اوریجنل پرائیم شیٹ جو ہے ہم نے لگائی ہوئی ہے اس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیرو گیٹڈ ڈیزائن ہم نے استعمال کیا ہے کہ اگر بزن وغیرہ زیادہ آئے تو چاتر جو ہے اس میں ڈینٹ نہ پڑے یہ کیرو گیٹڈ ڈیزائن اس کے اندر اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ زیادہ مال بھی ہوتی ہے اچھے سر اس کے بارے میں سے فیول کے بارے میں بتے گا کہ کتنی اس کی اوریجنل پرائیم شیط ہے جی جنید بھئی جیسا کہ آپ کو پتا ہے فیول کے بارے میں ہماری الیٹا ٹو انڈسٹیو ہمارے سی او صاحب ہیں وہ کافی زیادہ کانشیس ہیں جیسا کہ پورے پاکستان میں فیول کی ایورج پرائیسز بغیرہ بہت ہائی ہو گئی ہیں تو ہم انشاءاللہ فیول کی ایورج کی اوپر بڑے زیادہ ہمارا آر این ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے سرچ کر کے اس حساب سے ہم اس میں کاربوریٹر اور اپنا انجن جو ہے نا چینہ سے سنبھل کروا رہی ہیں جیسا کہ جنید بھئی ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں انسٹالمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور یہ وحد الیٹا ٹو انڈسٹی وحد کمپنی ہے جو کہ پورے پاکستان میں انسٹالمنٹ پلان کے اوپر گاڑی لوگوں کو مہیا کر رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کارگو لوٹر جو ہے گری بندے کی سواری ہے تو جتنے پرائسیز وغیرہ اوپر چلے گئی ہیں تو ہر بندے کی پہنچ میں یہ اکموچ تیسے نے پیسے نکالنا سان نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر دو تین چیزیں ہیں وہ بڑی زیادہ اور فکر کے بعد ریسرچ کے بعد ہم نے یہ چیزیں لانچ کی ہیں کہ ایک تو انسٹالمنٹ کا پلان دے دیا اور اس کے اندر ہم نے ریجسٹریشن کا پلان دے دیا اس کے اندر ہم نے انشورنس کا پلان بھی دے دیا کہ اگر آپ لیٹ سواری کمپنی کی گاڑی کریتے ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے نا انشورڈ گاڑی اور ریجسٹرڈ گاڑی آپ کو مل جائے گی آپ کسی بھی پاکستان کے حصے میں گاڑی ہم سے لینا چاہتے ہیں ہمیں آن لائن ماشاءاللہ آپ کے توصر سے آپ کے چینل کے حوالے سے بہت زیادہ انکواریز آتی ہیں مزاد کشمیر میں گلگت بلدستان میں یعنی کافی زیادہ ایریاز میں ہم گاڑییں اپنی بجوہ رہے ہیں لکی مروت وغیرہ کے لوگ بھی آئی ہیں ہمارے پاس اور وہ گاڑییں لے کے جا رہے ہیں اور یہ گاڑی بھی ابھی جو ہے نا چیچہ بطنی جا رہی ہے اچھے سر یہ جو انسٹالمنٹ کے اپنے بعد کی انسٹالمنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں یہ انسٹالمنٹ کا دیکھیں آپ کسی بھی جگہ سے انسٹالمنٹ پر کچھ چیز لینے جائیں گے تو ان کا پراسس جو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہوگا ہم نے بڑا سیمپل اس کو کر دیا کیونکہ ہر بندے کی پہنچ میں سارا پراسس مکمل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو ہم نے اس کے اندر صرف یہ کیا ہے کہ دو شخصی زمانت آپ لے آئیں اور گاڑی لے جائیں یہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ لے سکتا ہے دو شخصی زمانت اپنے دے کے لے سکتا ہے اور انسٹالمنٹ کے پلان کے اندر ہمارا جو ہے وہ سال کا پلان ہے ڈیڑھ سال کا پلان ہے اور دو سال کا پلان ہے اس کے اندر ایڈوانس بھی ہم نے ایڈجسٹیبل کر دیا ہے کہ کسی بندے کے پاس ایڈوانس زیادہ نہیں ہوتا وہ کم سے کم ایڈوانس دے کے بھی ہم سے گاڑی بنوا سکتا ہے یہاں پہ لوڈر اکشائی اور آرڈر اکشائی بھی بناتے ہیں کسٹمر کی ریوائرمنٹ کے مطابق بھی بنا کر دے دیتے ہیں جی دیکھیں لیڈ سواری بہت برینڈ ہے پاکستان کا جو کہ کسٹمر کو خود کہتا ہے کہ ہم سے کسٹمائز ایفل چیزیں بنوا دوں اور ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق جیسا کہ یہ گاڑی پروو ہے آپ کے سامنے کہ ایک بندہ ہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے نائن فٹ والی گاڑی جو ہے نا وہ شیٹس وغیرہ کا کام کرنا وہ چاہیے تو ہم نے ان کی ضرورت کے مطابق ان کو گاڑی بنا کے دیئے ایسی اور بھائی بھی جو کو ہم سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے جس طرح ان کا استعمال ہے بولتے ہیں یعنی اپنی مرضی کا لوڈر آپ کو ہم سے بنوانا سکتے ہیں اچھا سر اگر کوئی آپ کے پاس وزیٹ کرنا چاہے رکشا لینا چاہے یا کس طرح یہاں پہ آت کرتے ہیں جی جنید بھائی دیکھیں کہ ہماری ماشلہ فیکٹری کی جو لوکیشن ہے بڑی مشہور جگہ پہ ہے جی لاہور میں محمود بوٹی انٹرچینج ہے وہاں پہ اس کے بالکل ساتھ ہماری فیکٹری ہے اور ہمارے فون نمبر بھی جو ہیں کہ وہ سکرین پہ آرہ ہوں گے تو ان نمبر کے اوپر واتس اپ کر کے بندے ہمیں سے جو ہے نا وہ ڈیٹیل ساری لے سکتے ہیں جی ناظرین یہ آج جو اس فکشے کا ہم نے ریو کیا ہے یہ جیٹ سواری کا جیٹ سو سیسی لوڈر رکشا تھا اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر وغیرہ سکرین پہ آ رہے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے میرے بند تھے جنیشہ کو اجید ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکس پیٹے میں بہت تارا خیار رکھے گا اللہ حافظ